اسلام علیکم آپ کو ایک ایسے سوفٹر کے بارے میں گائیڈ کروں گا جو سپیشلی آئی فون یوزرز کے لیے کمال کا سوفٹر ہے اس سوفٹر کے ذریعے آپ اپنے آئی فون کو کمپلیٹلی اپنے لیپٹاپ اسی میک بک پر ہینڈل کر سکتے ہیں پھر چاہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو ویو کرنا ہو بیک اپ بنانا ہو ریسٹوریشن کرنی ہو یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ان کے ڈیٹے کو انڈرویڈ سے آئی فون آئی فون سے آئی فون یا آئی فون تو انڈرویڈ موو کرنا ہو اس سوفٹر کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویو پیج اوپن ہو کے آ جائے گا آپ اینی ٹرانسفر کے ذریعے ڈیٹے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان کا بیک اپ بنا سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں پھر چاہے آپ کے پاس آئی فون ہے آئی پیڈ ہے آئی پوڈ ہے ایپل کی تمام ڈیوائسز پر کمپیٹیبل ہے آپ کے پاس ونڈوز ہے یا میک بک ہے دونوں پر رن ہو جاتا ہے اس سوفٹر میں آپ کو آپ کی ایپل ڈیوائسز کے لیے بہت سے یوسفل ٹول مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنڈر کر لینا ہے ڈاؤنڈر کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں اس کو انسٹال کر چکا ہوں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو لیں جی اینی ٹرانس انسٹال ہو کے ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آ چکا ہے اس سوفٹر کے امیزنگ فیچرز کو دیکھیں ذرا آئی کلاوڈ مینیجر آپ اپنے مکمل آئی کلاوڈ کو یہاں پہ بیٹھ کے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے بعد میڈیا لیبریری ہے اس کے بعد ہے فون سوچر آپ ایک فون سے دوسرے فون پر موف کر رہے ہیں یا اپنے ایپس کو موف کرنا چاہتے ہیں کسی ایک فون سے یا اپنے لیپٹاپ پی سی سے تو دون اپشن موجود ہیں اس کے بعد بیکپ مینیجر ہے آپ اپنے فون کا بیکپ لے سکتے ہیں اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں اس کی ہسٹری بنا سکتے ہیں اس کو ویو کر سکتے ہیں اس کو مینیج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کنویٹر موجود ہے رنگ ٹون میکر موجود ہے سکرین میررنگ موجود ہے آپ اپنے آئی فون کی سکرین کو اپنے لیپٹاپ پی سی پر دیکھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے اس سوفٹر کے ذریعہ ویو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیچر جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا مینیجر آپ کے پاس ورڈس ایپ ہے لائن ہے وائبر ہے جس کا بھی ڈیٹا ویو کرنا چاہیں بیک اپ بنانا چاہیں ریسٹور کرنا چاہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ورڈس ایپ ڈیٹے کو انڈرویڈ سے آئی فون پر موو کرنے کی تو ہم کلک کریں گے ورڈس ایپ ٹو ڈیوائیس ٹرانسفر ناؤ تو یہ ہمارے پاس ایک انڈرویڈ کا سمارٹ فون ہے اور ہمارا ورڈس ایپ اس میں چل رہا ہے ہم اپنے ورڈس ایپ کے اس مکمل بیک اپ کو اپنے اس آئی فون پر موو کرتے ہیں میں نے ورڈس ایپ انسٹال کر لیا ہے فیل وقت اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے اپنے انڈرویڈ کے ورڈس ایپ بیک اپ کو آئی فون پر لے کے آتے ہیں اس سوفٹر کے ذریعے تو آپ نے اپنے دونوں فونز کو لیپٹا پی سی سے کیبل کے ذریعے پلک کر لینا ہے اس کے بعد ٹرانسفر پر کلک کر دینا ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے تو لینجی ہمارے پاس ہماری دونے ڈیوائسز آ چکی ہیں ہمارا انڈرویڈ فون بھی اور ہمارا آئی فون بھی اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیکس پہ یہاں پر آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور ورڈس ایپ میں جا کے بیک اپ بنا لینا ہے یہ ہمارا بیک اپ بن چکا ہے آپ نے اگین نیکس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اگین آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ہر چیز کو آن کر دینا ہے اس کے بعد کونٹی نیو پہ کلک کرنا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے backup my data پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی chat history کے ساتھ تھوڑا سا time لگ سکتا ہے تو اس لئے آپ نے یہاں سے wait کرنا ہے اور یہ ہمارے iphone پہ progress شروع ہو چکی ہے اور ہمارا iphone automatically restart ہو چکا ہے لیں جی restart process completed اور ہمارا iphone بھی on ہو چکا ہے اب جا کے data کو check کر لیتے ہیں تو whatsapp کو open کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے android کا مکمل backup ہمارے iphone پہ آ چکا ہے جو جو ہمارا وہاں پہ موجود تھا وہ مکمل data مکمل chat ہمارے پاس iphone میں آ چکی ہے تو اس طریقے سے آپ anytrance کے ذریعے اپنے مکمل backup کو کسی ایک phone سے دوسرے phone پہ easily migrate کر سکتے ہیں پھر چاہے android to iphone کرنا چاہیں یا iphone to iphone کرنا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں anytrance میں بہت سے premium features بھی موجود ہیں اگر آپ ان کو purchase کرنا چاہیں لینا چاہیں تو آپ کو ملتا ہے $60 کا اور family pack بھی موجود ہے وہ ہے $80 کا اور ان کے پاس اور بھی بہت سے software ہیں آپ ان کو check out کر لیجئے گا ان پہ اچھی خاصی sale چل رہی ہے تو anytrance ویڈس ایپ کا data کو transfer کرنے کے لیے ایک phone سے دوسرے phone پر ایک بہترین software ہے اس کا link میں نے description میں دے دیا ہے آج اس کو download کریں اس کو try کر کے دیکھیں اگر آپ کو پسند آتا تو آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی یہ anytrance software اور یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم